رسید 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 وَحْلُ الْقُدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِي آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ نازی کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مزامین قرآن حکیم کا بیان جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم 26 پارے کے مزامین کا مطالعہ کریں گے جس میں سورہ احقاف سے لے کر سورہ قوف تک پانچ مکمل سورتیں شامل ہیں اور پھر سورہ زاریات کا پہلا رکوع 26 پارے میں شامل ہے سیسے پہلے سورت الاحقاف ہے اس میں عقائد اور عامال کی اصلاح کے حوالے سے رہنمائی اور ہدایات عطا کی گئی پہلا رکوع سورت الاحقاف کا آیات ایک تا دس یہاں پر اللہ تعالی نے ذکر فرمایا کہ اس وسیع اور عریض کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ سبحانو تعالی ہے سوال کیا گیا جن جھوٹے معبودوں کو اے مشرکوں تم پکارتے ہو کیا انہوں نے کچھ بنایا ہے بتایا گیا کہ مشرکین فرشتوں اور اللہ کے نیک بندوں کو معبود مان کر ان کو پکارتے ہیں حالانکہ وہ ان کی دعا قبول نہیں کر سکتے بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پچھلے رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں پہلے بھی اللہ تعالی نے انسانوں کے رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو بھیجا تھا مگر بات یہ ہے کہ یہ مشرکین ہر دھرمی کا مدارہ کر کے مقالفت پر اڑے ہوئے ہیں اور قرآن کہتے ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہے جس کا یہ لوگ شکار ہیں اس کے بعد صورت العقاف کا رکو نمبر دو ہے آیات گیارہ تا بیس یہاں پر اللہ تعالی نے دو کردار بیان کی ایک ایسی اولاد جو فرمہ بردار ہیں اور پھر ایک ایسی اولاد جو اللہ کی باغی ہے اور اپنے ماباب کی بھی نافرمان ہے اللہ تعالی نے آیت نمبر پندرہ میں ذکر کیا چالیس برس کے اوپر بیان کی کہ یہ شعور کے پختہ ہو جانے کی عمر ہے فکری بلوغت کی عمر ہے اور ایک بندہ مومن کا تذکرہ ہے فرمہ بردار اولاد کا ذکر ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے اے میرے رب مجھے توفیر عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر فرمائی اور مجھے توفیر عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں جس سے اے میرے رب تُو راضی ہو جائے اور میری اولاد کے معاملے میں اصلاح کا معاملہ فرما دے بے شک میں نے تری طرف رجوع کیا اور میں مسلمانوں میں سے ہوں یہ تو اے فرمہ برداری کے علامت کے بندہ اللہ کی شکر گذاری کے رویش کے لیے دعا کرے اور بندہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کرے بندہ اللہ کے طرف پلٹنے کی کوشش کرے مگر ایک نافرمان اولاد کا ذکر ہے جو اللہ کی بھی نافرمانی کر رہی ہے ماں باپ کی بھی نافرمان ہے ذکر آیا کہ وہ شخص ہے جس نے گبرائی کے رویش اختیار کی اس کے ماں باپ اس کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا خوف کر اور نیک عمل کی طرف آجا وہ کہتا ہے کہ کیا مرنے کے بعد آج تک کوئی واپس آیا ہے ذرا دکھا دو قوم مرنے کے بعد واپس آیا ہے تو پھر میں مان لے تو اس بات کو اور اس کے ماں باپ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے سامنے اپنی التجاہ رکھتے ہیں مگر یہ مان کر نہیں دیتا فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا ہم بھی جائزہ لیں ہم آج اللہ کے فرمبردار ہیں یا نافرمان ہم اللہ کے بعد ہمارے ماں باپ ہم ان کی فرمبرداری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہم آخرت کے طلبگار بننے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے یہ کرداروں کا بیان فقط قصوں کے طور پر نہیں بلکہ اس لیے کہ ہم سبق آموزی حاصل کریں اور اپنے عامال کی اصلاح کریں اس کے بعد سورہ آقاف کا تیسرا رکو ہے آیات اکیس ست چھبیس جہاں قوم عاد کی داستان کا ذکر ہے اس قوم نے حود علیہ السلام کی دعوت کو تقبر کرتے ہوئے رد کر دیا دعوت توحید ان کے رد کر دیا یہ قوم شرک پر اڑی رہی اب اللہ کا عذاب آیا عذاب آیا تو تیز ہواوں کے ذریعے بڑے گاڑے بادل اس قوم کی بسیوں کے طرح بھیجے گئے اور انہوں نے جب بادلوں کو دیکھا تو خوشیہ منانے لگے حلہ گلہ کرنے لگے کہ آہا بارش برسے گی ہم رنگلیاں منائیں گے معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ لیکن اسی بادل میں ان کے لیے عذاب کا معاملہ تھا اور یہ زوردار آندھی نے ان کی ہر شہ کو پٹخ کر رکھ دیا اور ہر فرد اس قوم کا نافرمان جو تھا وہ حلہ کو برباد کر دیا گیا بس شاندار محلات باقی رہ گئے اور رہنے والے مکین وہ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ نشان عبرت کے طور پر ان اقوام کا بیان ہمارے سامنے رکھتے ہیں پھر سورہ احقاف کا چوتہ رکو ہے آیات ستائیس تا پیتیس اور یہاں پر بڑا ایمان افروز واقع جنات کے قبول اسلام کا اللہ کے نبی علیہ السلام تائف سے واپس آئے بڑے غمگین بھی ہیں اور وادی نخلہ میں آپ نے قیام فرمایا فجر کے نماز ادا فرما رہے تھے اللہ نے جنات کی جماعت کو بھیجا ان لوگوں نے ایک ہی مرتبہ نماز فجر میں قرآن سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نصریف کے ایمان لے آئے ایک مرتبہ سن کر چند آیات سن کر نصریف کے ایمان لے آئے قرآن کے دعی اور مبلغ بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے قرآن فرماتا ہے اے نبی علیہ السلام یاد کیجئے جب ایک جنات کی جماعت کو ہم پھیر لائے آپ کی طرف یستمیعونا قرآن بڑی توجہ سے قرآن کو سن رہے تھے جب وہاں پہنچے تو کہا کہ خاموش رہو اور توجہ سے سنو اور جب تلاوت مکمل ہو گئی اپنی قوم کی طرف لوٹے دین کے مبلغ بن کر قرآن کے دعی بن کر اللہ اکبر یہ ہیں جنات جن کو قبول اسلام کی توفیق دے کر اللہ انسانوں کو سمجھا رہا ہے تائف والوں نے رت کیا انسانوں نے رت کیا اللہ نے جنات کو بھیج دیا ایک مرتبہ قرآن سنا اور قرآن کے دعائی اور مبلغ بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹے اے ہماری قوم ہم نے بڑا پیارا قرآن سنا مان لو دعوت دینے والے کی بات کو جو اللہ کے طرف دعوت دے رہا ہے اور جو دعوت قبول نہیں کرے گا اللہ کی طرف پکارنے والے کی وہ اللہ کے عذاب میں مبتلہ کیا جائے گا یہ جنات کے قبول اسلام کو ایمان افروس واقعہ ہمارے سامنے آیا اللہ ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق تو ہم قرآن کو مزید سیکھیں اور سکھائیں جیسے کہ حدیث میں آیا بخاری شنیف کی روایت اللہ کا رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں ناظر کرام یہ سور آقاف کا بیان کسی درجہ میں مکمل ہوا اس کے بعد اب تین مدنی صورتیں ہیں سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سور فتح اور پھر سورت الحجرات ان میں بڑا پیارا رب تھے انشاءاللہ ہم سنجھیں گے سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک اور نام سورت القتال بھی ہے اس میں قتال کا بیان ہے بدل سے پہلے سورت کا نزول ہوا اور قتال کے حوالے سے ہدایات عطا کی گئی اور مؤمنانا کافرانا اور منافقانا روش اس کو بھی کھول کر اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے سور محمد کا پہلا رکوع ہے آیات ایک تا گیارہ اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی تخصیم دو اعتبار سے کچھ وہیں جو مؤمن ہیں اور کچھ وہیں جو کافر ہیں اب مؤمن کون ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں یہ ہے مؤمن کیوں اب لبوت ختم ہو گئی نبی اکرم علیہ السلام پر آپ اللہ کے آخری رسول ہیں جو آپ کے رسالت کو مانیں اور آپ کو اللہ کا آخری رسول اور نبی مانیں وہ ہے جو مؤمن ہے اللہ سبحان و تعالی کی نگاہوں میں بتایا گیا ایمان والوں کفار کی اچھی طرح کمر توڑ دینا جنگ کا موقع ہو تو خوب خوریزی کرنا ابھارا جا رہا ہے مکہ کے تیرہ برس تو جنگ کی اجادت نہیں تھی مدری دور میں یہ بدر سے پہلے صورت نازل ہو رہی تو ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے قتال کے لیے کہ ان کی اچھی طرح خوریزی کرنا جب اچھی طرح کمر توڑ دالو پھر تمہیں اجادت ہے تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو پھر چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو چاہو تو فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دو رہے اہل ایمان بتایا گیا کہ وہ تو اللہ کے رحمے جان کر نظرانہ پیش کرتے ہیں اور جامع شہادت نوش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ جنت میں احتمام فرمائے گا نعمتوں کا یہاں ایک اور بڑی قیمتی آیت آئی ہے سور محمد کی آیت نمبر ساتھ میں ارشاد ہوا یا ایواللہذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے وگر تم اللہ کی دین کی رسلت کروگے اللہ کی مدد کروگے یعنی اس کے دین کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا آج مسلمان جو پریشان حال ہیں آج مسلمان زبال کا شکار اس کی بنیادی وجہ کیا ہے قرآن کو چھوڑ دینا حدیث کے مطابق اور دوسری بنیادی وجہ کیا ہے اللہ کے دین کو چھوڑ دینا اللہ کے دین کی بہنت کو چھوڑ دینا یا قرآن بتار اگر تم اللہ کے دین کو تھاموگے اللہ کے دین کی جد و جہد کروگے اللہ کی نصرت کروگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا اس کے بعد سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو نمبر دو ہے آیات بارہ تا انس اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کفار کا عالم تو ایسا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں جانور بے مقصد زندگی بسر کرتا ہے کافر جس کا مقصد زندگی کو نہ ہو وہ بھی جانوروں کی طرح کھاتا پیتا اور بس نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے لیکن یہ نعمتیں وقتی طور پر ہیں اصل نعمتیں جنت میں ہیں اور جنت والوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر بڑا پیار آتا فرمایا سور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت امبر پندرہ میں چار نہروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ایک تازہ پانی کی نہر دو خارس دودھ کی نہر تین پاکیزہ شراب کی نہر چار صاف شفاف شہد کی نہر یہ چار نہر اہل جنت کیلئے اللہ تعالیٰ نے آیت امبر پندرہ میں سور محمد کی بیان فرمائی اور بتائے کہ ہر طرح کے میوے وہاں پر ہوں گے اس کے برحث دنیا میں وہ لوگ جو جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرتے رہے بے مقصد زندگی بسر کرتے رہے مقصد حیات کو انہیں فراموش کر دیا فرمائے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہاں کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جائے گا استغفراللہ جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ کر رکھ دے گا استغفراللہ اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے اس کے بعد بتائے گیا قیامت قریب ہے دور نہیں ایک تو وہ قیامت بھی ہے جو پوری زمین پر آئے گی آپ کی میری قیامت تو سر پہ سوار ہے آپ کی میری موت تو ابھی بھی آ سکتی ہے ابھی آئی اور میرے راب کے قیامت برپاؤ گے اب عمل کا موقع کہاں ہے اللہ ہمیں ہماری موت کا یقین اور قیامت کا یقین اور اس اصل زندگی جو آخرت کی ہے اس کا یقین اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے منافقین کے تذکرہ فرمائے اس مقام پر یہ منافقین کہتے ہیں قرآن میں واضح طور پر جنگ کا حکم کیوں نہیں آتا یہ بالکل منکرین سنت کی طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن کافی ہے سنت کی ضرورت نہیں حدیث کی ضرورت نہیں معادلہ حکم اللہ بھی عطا فرماتا ہے قرآن میں اور حکم اللہ کے رسول بھی عطا فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے سور حشر کے آیت نمبر سات میں رسول اس بات کا حکم دے اسے لو اور مانو اور جس بات سے رکھ دے اس سے رکھ جاؤ اور باز آ جاؤ یہ کہتے ہیں واضح حکم کیوں نہیں آتا وہ یعنی اللہ کے رسول پر اعتماد نہیں ان کے حکم کو ماننے کو تیار نہیں یہی منافقین پر سب سے بڑی بھاری بات تھی کہ وہ اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاع سے فرار اختیار کرتے تھے بتایا گیا کہ یہ چاہتے ہیں منافقین کے بغیر جنگ کے بغیر محنت کے بغیر تربیت کے ان کو اختیار مل جائے گا تو تم خود فساد میں مبتلا ہو تم دوسروں کو بھی اختیار مل جانے کے بعد فساد میں مبتلا کرو گے ظلم و ستم کرو گے ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں تربیت کے مرانے سے گزارنا چاہتا ہے تربیت سے گزارنے کے بعد تمہیں اللہ اختیار عطا فرمائے گا تاکہ تم خوف خدا کے ساتھ اختیار کو استعمال کرنا اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ منافقین قرآن حکیم غور فکر کیوں نہیں کرتے آیت نمبر چوبیس میں ذکر آیا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُومِ نَقْفَالُهَا کہ یہ قرآن حکیم غور فکر نہیں کرتے کہ ان کے دلوں پر ٹالے پڑے ہوئے ہیں یہ نفاق کیا ہے یہ ایمان کی زد ہے حقیق ایمان دل میں نہ ہو تو نفاق پیدا ہوتا ہے دنیا کی محبت میں غرق ہو کر انسان نفاق کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے اس نفاق کے لئے بتایا گیا بچنے کا طریقہ ایمان پیدا کرو ایمان کہاں سے ملے گا قرآن حکیم سے ملے گا قرآن فرماتا ہے سورہ انفال کے آیت نمبر دو میں اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمَ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانَ جب جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کی نور سے منور فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ ہمیں عطا فرمائے اور اللہ تعالی نفاق کی بیماری اور مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اس کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رکوع ہے رکوع نمبر چار آیات انتیس تا ارتیس اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان لگاؤ اور مال بھی لگاؤ مال کا تقاضہ آرہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے بھرپور جد و جہد کرو ہاں آج جو تم اللہ کے راہ میں لگاؤ گے کھپاؤ گے اس کا فائدہ تمہیں ملے گا اللہ کا تمہاری جان اور تمہارے مال یہ نہیں چاہیے اللہ کا تو تمہاری محنت مطلوب ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لاکر اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہو کہ نہیں اس کے دین کی سربلندی کے لیے سب کچھ کھپاتے ہو کہ نہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمہ میں اسی لیے نمازی بتائے گا تم کنجوسی کرو گے بخل کرو گے اللہ کی راہ میں مال خرش نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے دین کی سعادت سے ہٹا لے گا اس کی خدمت کی توفیق لے لے گا تم سے تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا سور محمد کے آخر میں فرمایا گیا وَإِن تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُوا امْثَالَكُمْ اگر تم رخ پھیرو گے تم اللہ کے دین کو نہیں تھامو گے تم اس کے دین کے لئے جد و جہود نہیں کرو گے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کیا کرے گا اللہ تمہیں ہٹا دے گا اور اللہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے اگر آج کے دور کے اتبار سے بات کریں مغرب میں یورپ میں اسلام قبول کرنے کی توفیق اللہ لوگوں کو دے رہے اور ہم سے بہتر مسلمان وہ بن رہے ہیں کیوں وہ پیدائش مسلمان ہیں وہ شعوری طوبہ مسلمان بن رہے ہیں تو ہم بھی سعادت حاصل کر لیں جو پیدائش مسلمان ہیں ورنہ اللہ ہم ہٹا گا کسی اور کو لانے پر قدرت پوری کی پوری رکھتا ہے ناظر اکرام یہ تو بیان ہوا سورہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قتال کا ذکر آیا یہ قتال کس لیے ہے اس کا ایک مقصد ہے وہ ہے اللہ کی دین کی سربلندی یہ مقصد اگلی صورت میں بیان ہوگا سورة الفتح میں سورة الفتح میں اللہ تعالی نے صلی حدیبیہ کا تذکرہ بھی فرمایا اور اسی کی زیل میں بیعت رزوان بہت مشہور بیعت جو درخت کے نیچے ہوئی اصحاب شجرہ درخت والوں نے جو بیعت کی درخت کے نیچے جو بیعت کی گئی اس کا تذکرہ بھی سورت میں اللہ تعالی نے عطا فرمایا سورة الفتح کا پہلا رکوع ہے رکوع نمبر ایک آیات ایک تا گیارہ اللہ تعالی فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح ممین عطا فرما دی اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دکھائے گا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اس صورت کے آخر میں بیان آتا ہے آپ صحابہ اکرام کو لے کر نکلے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف مشیقین نے راستے میں چودہ سو صاحب اکرام کو روک دیا اور پھر صلح کا معاملہ ہوا بڑی دب کا صلح ہوئی اس سال مسلمان واپس سے لے جائیں آئندہ سال آئیں گے عمرہ کریں گے دس سال تک سیس فائر آئے گا ہاں مکہ والوں کی طرح سے کوئی چلا گیا مسلمانوں کی طرف لوٹاؤ گے واپس اور مدینہ والوں کی طرح سے مسلمان یا کوئی اور آگیا مکہ والوں کی طرح تو لوٹائے نہیں جائے گا بزائر یہ ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی اور صحابہ بھی بڑے پریشان تھے لیکن اللہ کے رسول فرما ہے میں اللہ کے حکم کا پابند اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے فتح مبین عطا فرما دی صلح ہدیبیہ ہوئی ساتھ ہجری میں عمرہ کیا گیا تو گویا مسلمانوں کی دین کو بھی تسلیم کیا مشکین نے ماننا پڑا ان کو پھر ڈیر دو برس یہ صدہ برقرار رہی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دعوت پیش کرنے کا موقع ملا چھے ہجری میں گئے تھے چودہ سو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے آٹھ ہجری میں جائیں گے فتح مکہ کے لیے دس ہزار کا رشکر آپ کے ساتھ ہوگا دعوت کو پھیلنے کا بھی بہت موقع میسر آیا بڑی عقبتیں تھی اللہ فرماتے فتح مبین ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرما دی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس موقع پر مسلمانوں نے بڑا نظم و ضب کا مظاہرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور کوئی جاہلانہ حمیت مسلمانوں میں نہیں بیدار ہوئی کہ جھگڑا اور لڑائی کا معاملہ پیش آ جاتا بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر اللہ تعالی نے سکون اور اتمنان کی کیفیت بھی نازل فرما دی یہی آیت نمبر دس میں بیعت کا ذکر ہے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب روک دیا گیا تو صلح کا معاملہ پیش آنے لگا تو اللہ کے رسول علیہ وسلم میں مذاکرات کے لیے مشکین کی طرف بھیجا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو روک لیا گیا اور ان کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی اس پر اللہ کے رسول مکرم علیہ وسلم نے چودہ سو صحابہ کرام سے بیعت لیں بیعت علی الموت جان دے دینے کی بیعت کہے کے لیے عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے چودہ سو صحابہ کرام سے ایک شخصیت کے لیے بیعت کی اللہ کے رسول نے یعنی بیعت لیے اللہ کے رسول نے اور یہ بیعت اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بیعت پر راضی ہو گیا ابھی ذکر آگے بھی آئے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیعت اس کا دو مرتبہ اس صورت میں ذکر کی آیت نمبر دس میں بھی اور پھر آیت نمبر 18 میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے اور یہ بیعت رزوان کی نام سے مشہور ہے کہ اس بیعت پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور ان بیعت کرنے والوں کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے چودہ سو صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ احد تو ہو گیا بیعت تو ہو گئی جو اس کو توڑے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اس کے بعد دوسرے اور کوئی شروع ہوتا ہے صورت الفتح کا آیات 11 تا 17 یہاں پر بتایا گیا کہ منافقین اس موقع پر اہل ایمان کے ساتھ نہیں نکلے منافقین کو خوف ہے کہ ہماری گردیں اڑا دی جائیں گی مسلمان تو جارے مشرقین کے طرف اور وہ بڑے طاقتور لوگیں اڑا ہی دیں گے ان کو معادللہ تو ان کے دلوں میں برا خیال آئے کہ اب تو مسلمانوں کی طاقت ختم ہو جائے گی معادللہ ہماری بھی جان چھوٹے گی ہم بھی کلمہ پڑ کر ان کے ساتھ شامل ہو کر مسئیبت میں آگئے معادللہ سمہ معادللہ یہ جو باطن کی گندگی تھی اس موقع پر منافقین کی ظاہر ہوئی اور یہ جھوٹے بہانے بنانے لگے میرے گھر میں یہ مسئلہ میرے کاروبار کا یہ مسئلہ میری نوکری کا یہ مسئلہ میرے یہ فلا مسئلہ جھوٹے بہانے بنا کر یہ اپنے گھروں میں بیٹھ رہے اور نکلے نہیں فرمایا کہ یہ جھوٹے بہانے بنا رہے اور برے گمان جنہوں نے مسلمانوں کے بارے میں رکھے اللہ تعالی ان کو تباہی سے دوچار فرمائے گا اور ہاں مسلمانوں کو تو اللہ فتح عطا فرمائے گا اور کل خیبر بھی فتح ہوگا چھے ہجری میں صلح ہدیبیہ سات ہجری میں فتح خیبر ہوگی خیبر میں بڑا مال مسلمانوں کو ملے گا لیکن بتا دیا گیا کہ یہ منافقین نکلنا چاہیں گے مگر ان کو روک دیا جائے گا جو ہدیبیہ میں نہیں گئے وہ اگلے سال فتح خیبر کیلئے بھی نہیں نکلیں گے یہ ان کو سزا دی گئے اور اللہ کی رحمے نکلنے سے ان کو روک دیا گیا اس کے بعد سورہ فتح کا تیسرا رکو ہے آیات اٹھارہ تچھبس یہاں پر اللہ تعالی فرماتے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُ لَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ اے نبی علیہ السلام اللہ تعالی راضی ہوگی اہلِ ایمان سے جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے مسلمانوں کی اس بیعت پر اللہ تعالی نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ناظر اکرام ہمارے ایک بیعت تو معروف ہے اسلاحی تعلق کے لئے سراکھوں پر لیکن اللہ کے رسول نے جو بیعت لی تھی وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے افراد کی اسلاح بھی اس میں شامل اور ایک جماعت کا ڈسپلن امیر جماعت ہے رسول اکرم علیہ السلام اور وہاں جہاد بھی ہے قتال بھی ہے اللہ کے رحمے نکلہ بھی اللہ کے رحمے سب کچھ کھپانا بھی ہے یہ بیعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول نے لی آج بھی اگر ہمیں کوئی دینی جماعت بنانی ہے تو بیعت کے بنیات پر بنانی چاہیے اور اس کا کوئی امیر ہو جس کے ہاتھ پر سمتعاد کی بیعت کی جائے اور ایک ڈسپلن کے ساتھ مضبوط جماعت بنا کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے جد و جہد کی جائے یہ بیعت کا طریقہ ہمیں رسول اکرم علیہ السلام نے عطا فرمایا اور اس مقام با قرآن اس کے طرف اشارہ بھی فرما رہا ہے یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انقریبی نام کے طور پر ان کو فتح عطا فرمایا گا ایک مراد فتح خیبر جو اگلے سال میں اثر آئی گے مسلمانوں کو اور بڑی مقدار میں اللہ تعالیٰ مال غنیمت بھی اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیوں پر کامیابی عطا فرما کر عطا فرمائیں گے اور بالاخر فتح مکہ بھی ہوگی سن آٹھ ہجری میں تو گویا فتح خیبر بھی اور آئندہ کی فتوحات بھی اس سے بڑی فتح فتح مکہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے اور یہ ساری محنت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کر رہے ہیں بعد والوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک قابل تقلیل نمونہ قرار دے دیا اس کے بعد سورة الفتح کا آخری رکوع ہے رکوع نمبر چار آیات ستائیس تا انتیس یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمت ہدایات اتا فرمائی اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کیوں آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا آیت نمبر اٹھائیس میں ذکر آیا اللہ جس سے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدہ مکمل ہدایت نام قرآن دے کر و دین الحق مکمل نظام زندگی دین اسلام دین حق دے کر لیو ذہرہو علیہ دین کل ہی تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر کل سسٹم آف لائف پر غالب فرما دے و کفا باللہ شہیدہ اور اس دین کے غلبے کی حوالے سے اللہ مددگار کے طور پر کافی ہیں یہ مقصد اللہ کے رسول علیہ السلام کا پچھلی صورت میں قتال کا بیان تھا اب اس قتال کا مقصد کیا ہے وہ ہے اللہ کے دین کی سربلندی جو یہاں پر بیان کی گئی یہ دین کی سربلندی کی جد و جہد کیسے ہوئی اللہ کے رسول مکرم کے صحابے کرام کے ذریعے کون ہیں وہ لوگ محمد رسول اللہ والذین معاہو اشدہو علی الكفار رحماء بینہم محمد کریم علیہ السلام اور ایمان لانے والے ان کے ساتھی کیسے کفار پر بڑے شدید اور آپ اس نے بڑے رحم دل آج تو مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹتا ہے مسلمان مسلمان کے خلاف محاذ بناتا ہے اسلام دشمنوں کی دشمنی ہمارے دلوں میں نہیں نا دین کے دشمنوں کی دشمنی اگر ہمارے دل میں ہو تو ہم آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے کفار پر وہ بڑے شدید ہیں اور آپس میں وہ بڑے رحم دل ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ ہے کفار پر بڑے شرید اور آپس بڑے رحم دل بتایا گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا گیا کہ ان کی جسجو کیا ہوتی ہے اللہ رب یب تقول فضل من اللہ و لدوانا اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں سی ماہو فی وجوہ من اتر السجود ان کے چہروں پر تم سجدوں کے اثرات دیکھ لوگے ان کی راتیں اللہ کے حضور قیام میں بسر ہوتی ہیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے تحجد ادا کرتے ہوئے اور دن میں شہ سواروں کی طرح گوڑوں کی پیٹ پر ہوتے ہیں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے یہ صحابہ اکرام اللہ کے رضا چاہنے والے اللہ کے حضور گرگڑانے والے راتوں میں قیام اللیل کرنے والے دن میں شہ سوار بننے والے دن میں اللہ کے راہ میں نکلنے والے دین کی دعوت کے لیے دین کی نفاظ کے جد و جہد کے لیے اپنا سب کچھ کھاپانے والے ان صحابہ اکرام کے ذریعے اللہ نے دین کا کام دیا یہ جماعت ہے مقدس سرین جماعت انبیاء کے بعد یہ ہمارے لئے نمونہ ان کے پیچھے چل کر آج ہمیں بھی دین کی جد و جہد کرنی ہیں بتایا گیا یہ اللہ کے نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار کی تھی چھوٹا سا پودہ تھا اب وہ تناور درخ بن گیا رسول پاک اس جماعت کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور جو مشرقین ہیں اور جو کفار ہیں اور جو منافقین ہیں اور جو دین کے دشمن ہیں وہ اس پودے کو پروان چڑھتے ہوئے جلتے ہیں حسد کے مارے اور بغز کے مارے عداوت کے مارے مگر اللہ ان کو جلا ہی ڈالے گا اور اللہ صحابہ اکرام کی جماعت کے ذریعے اپنے دین کی سربلندی کا کام لیتا رہے گا اور اللہ کا دین ہو جائے گا غالب اور کفار اور دین کے دشمن ہو جائیں گے ناکام اور ان صحابہ اکرام کے لئے مخلص ساتھیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخشش کا اور عجرِ عظیم کا وعدہ اس صورت کے آخر میں عطا فرمایا اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر اپنی کروڑ ہا کروڑ نعمتیں نازل فرمائے نازل کرام اس کے بعد صورت الحجرات ہے صورت محمد میں قتال کا بیان تھا صلی اللہ علیہ وسلم صورت فتح میں اللہ کی دین کے غلبے کا بیان تھا جب دین غالب ہو جائے اور اسلامی دیاست قائم ہو جائے تو اس کے لئے بڑی پیاری ہدایات ہیں جو صورت الحجرات میں عطا کی گئیں صورت الحجرات کا پہلا رکو آیات ایک تا دس پر مشتمل پہلی آیت میں حصولی رہنمائی اسلامی ریاست کیلئے عطا کی گئیں اور اہل ایمان کے لئے بھی لا تقدم بین یدی اللہ ورسولی اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھانا ایک بندہ مومن انفرادی زندگی میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا پابند ہے اور اہل ایمان اجتماعی سطح پر بھی ریاست کی سطح پر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے پابند آیت امبر دو میں اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا عدب بتایا گیا لا ترفو اسواتکم فوق سوت النبی اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا اور اگر ذرا بے عدبی کا معاملہ ہوا تو تمہاری نیکیاں ایسے ضائع ہو جائیں گی کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اس کے بعد ایک عدب بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام کے آرام کا لحاظ رکھا کرو کچھ لوگوں نے آ کر زہر کے وقت قیلولے کا وقت تھا آپ کو پکارنا شروع کر دیا بتایا گیا کہ نہیں نبی علیہ السلام کے آرام کا خیال لکھ ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ وہ خود نکل کر آئے تو اپنی بات ان کے سامنے رکھو بتایا گیا کوئی اہم بات تمہارے پاس خبر کے طور پر آئے تو تحقیق کر دیا کرو ایسا نہ ہو کہ سنی سنائے بات پر تم عمل کر لو اور اس کے بعد تم جو ہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچا بیٹھو افاؤ بکاننا دھرو اور خبروں کی تحقیق کر کے کوئی فیصلہ اور اقدام کیا کرو اس کے بعد بتایا گیا کہ ایمان والوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرا دو بتایا جارہا ہے کہ لڑ بھی پڑے تب بھی ایمان والے ہوں گی یہاں تو چھوٹے چھوٹے سے اختلافات کے اوپر کفر کے فتوے لگتے ہیں باہر اللہ ایمان والوں کے دو گروہ لڑ پڑے ہو سکتا ہے انسان ہے وہ بھی تو صلح کرا دو اور اس قدر ہی اہم بات ہے صلح کرانا کہ اگر کوئی فریق صلح پر آمادہ نہیں ہوتا تو قتال کرو اس کے خلاف جنگ تک کرنا پڑے اگر آخری ریزارٹ کے طور پر تو جنگ کی جائے گی تاکہ ایمان والوں کو صلح پر آمادہ کیا جائے آیت نمبر دس میں بتایا گیا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُنْ بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ایمان والے ایمان کے رشتے کی بنیاد پر بھائی بھائی یہ تو آج ہم نے تقسیم کر رکھی ہے نا دیوبندی بلیلوی اہلِ حدیث و نجانے کیا کچھ دیوبندی اور یہ مہاجر پتھان اور پنجابی اور بروچی اور سندھی یہ لا تاثبات یہ مسلقوں کی بنیاد پر تقسیم ہم نے کی ورنہ ایک کلمہ ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن ایک دین ایک کلمے کی بنیاد پر ہم بھائی بھائی ہیں اللہ واقعتا ہمیں کلمے اور ایمان کے رشتے پر بھائی بھائی بننے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد سورہ حجرات کا دوسرا حقو ہے آیات گیارہ تا اٹھارہ بتایا گیا کہ اللہ سبحان و تعالی تمہیں چھے برائیوں سے روکتے ہیں تین وہ برائی ہیں آیت نمبر گیارہ میں بیان ہوئی جو ہم کسی کے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں مزاق اڑانا اور تانہ زنی کرنا لانتان کرنا کومنٹس پاس کرنا اور برے نام رکھنا یہ چھوڑی چھوڑی سی حرکتیں مگر دل میں میل آتا ہے اور پہ جھگڑے فساد کی طرف جاتے ہیں اور قتل و قارتگری تک کا معاملہ ہو جاتا ہے مزاق نہ اڑاؤ تظلیل نہ کرو ایک دوسرے کی لانتان نہ کرو برے ناموں سے دوسرے کو نہ پکارو آیت نمبر بارہ میں تین وہ برائییں بیان کی گئے جو ہم کسی کے پیل پیشے کرتے ہیں بدگمانی نہ کرو ایک دوسرے کے بارے میں اس سے زہر پیدا ہوتا ہے اندر اور تجسس میں نہ لگو تہمی نہ لگو کہ کسی کی برائی میرے ہاتھ آئے گی تو میں اس کو بیان کروں گا اور فرمایا کہ غیبت نہ کرو اور فرمایا کہ اپنے مرے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھاؤ گے تم کتنی قرائیت والی بات ہے غیبت بھی اتنی گندی شاہ ہے تو بدگمانی نہ کرو اور تجسس اور تہمی نہ لگو دوسرے کی اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد آیت نمبر تیرہ میں اللہ نے ایک عالمگیر حقیقت بیان کی سارے انسانوں کا خالق ایک اللہ اور سب کے اولین والدین آدم و ہوا علیہ السلام اس ناتے سب بالکل برابر ہیں گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں اللہ بالتقوہ سوائے تقوہ کے سبحانو تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے کاس کلر ریس رنگ نسل زبان کی بنیاد پر نہیں تقوی کی بنیاد پر تمہارا مقام بلند ہوگا اللہ کے ہاں اس کے بعد آیت نمبر چودہ و پندرہ میں دو حقیقتیں بیان کی گئی کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لے آئے بتائے گے تم ایمان لیلہ بلکہ تم ابھی اسلام لائے ہو اسلام ہے زبان سے اقرار کرنا ایمان دل سے تصدیق کرنا سچے مومن کون ہوتے جو فقط دعویٰ نہیں کرتے زبان سے بلکہ دل سے تصدیق کرتے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّلَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِعَمْوَالِهِ وَعَنْفُسِنْ فِي سَبِلِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ بِرَا شُبَ مُومن تو وہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک میں مبتلا نہ ہوئے دل ٹھک گیا ان کا ایمان پر اور عمل میں کیا ہے جہاد کیا انہوں نے مالو اور اپنی جانو سے اللہ کے راہ میں یہ ہے سچے مومن یہ ہے سچے مومن اللہ کے نگاہوں میں تو عمل میں جہاد اللہ کا بندہ بننے کیلئے محنت اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے کیلئے محنت اللہ کے دین کی سربلندی کیلئے محنت یعنی جد و جہد یہ سارا کچھ کیا ہے یہ جہاد کا طرز عمل نظر آئے گا عمل میں جہاد تو پتا چلے گا اندر ایمان موجود ہے اس کے بعد بتایا گیا دیکھو اللہ نے تم پر احسان فرمائے کہ ایمان کی تمہیں دولت عطا فرمائی اپنے ایمان لانے کا احسان نہ جتا نہ بلکہ یہ اللہ کا تم پر فضل تمہارے لئے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرما دی اللہ ہمیں سچا اور حقیق ایمان دل والا ایمان بھی عطا فرمائے ناظر کرام اس کے بعد قرآن حقیم کے آخری منزل شروع ہوتی ہے سور قوف ہے سات منزلیں قرآن حقیم میں آخری منزل کا آغاز سور قوف سے ہے اور سور قوف 26 پارے کے آخر میں ہے اور مکی صورتیں اب یہاں سے شروع ہو رہی ہیں سور قوف کے پہلے رکوع میں اللہ تعالی کی قدرتوں کا بیان زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا سور چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا اللہ زمین کو کشادہ بنانے والا اللہ پہاڑوں کو جمانے والا اللہ بارش برسانے والا اللہ نباتات اور باغات تمہیں عطا فرمانے والا اللہ وہی اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ تھک نہیں گیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے سور قوف کا دوسرا رکوع اللہ کی صفت علم کا بیان آیات سولہ تا انتیس یہاں پر اللہ نے فرمارے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کے اندر جو اکساہت آتی ہے کوئی خیال تک آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں ہر ایک عمل لکھا جا رہا ہے کوئی بات تم زبان سے نکالتے ہو اللہ کے علمی فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ فرماتے ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں فرمایا گیا کل پیشی ہوگی ناشکری کرنے والوں کو تکبر کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا شیطان صاف انکار کر دے گا میں نے تمہیں کچھ نہیں کہیا تھا بھائی شیطان صاف انکار کر دے گا لوگوں کا لوگ کہیں گے شیطان نے مروا دیا شیطان کہا کہ نہیں تم بھی جہنم میں میں بھی جہنم میں تم نے میری پھوکوں پر کیوں عمل کیا یہ ہے رسوائی شیطان کی پیروی کرنے والوں کے لئے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی فرما برداروں کے لئے جنت اور باغیوں کے لئے جہنم کا عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائے اس کے بعد سوری قوف کا آخری رکوع ہے رکوع نمبر تین آیات تیس تا پہتالیس اس رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت بات بیان فرمائی یوم نقول لجہنم حلم تلعتی وتقول حلم مزید اللہ فرما دے ہم جہنم سے پوچھیں گے کل کیا تو بھر گئی اور وہ جہنم کہی کہ اللہ اور بھی ہے تو ڈال دے اتنی وساط ہے جہنم میں اللہ جتنے ہیں ڈال دے اس کے اندر استغفراللہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے بتایا گیا جہنت کن کے لئے سجائے گئی جنہوں نے برائیوں سے بچنے کی کوشش کی گناہوں کی معافی مانگی اور تقوی کی روش اختیار کی ان کے لئے جنت ہے اور فرما ہے کہ حق کے طرف آنے کی دو طریقے تھے یا تو یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو دل دیا اگر یہ تکبر تعصب اور حسد اور گناہوں سے پاک ہو ہدایت پا جائے گا یا اللہ کے پیغمبروں کی بات کوئی سنے اس سے بھی اس کو ہدایت میں اثر آ جائے گی اللہ تعالی ہمارے دلوں کو قرآن کی نور سے منور فرمائے اس صورت کے آخر میں آیت نمبر پیتاریس میں فرمائے گیا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مِنْ يَخَافُ وَعِيدُ اے لبی اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے اس کو جو اللہ کے ڈراؤے سے ڈرتا ہو اس قرآن کے ذریعے دعوت و تبلیغ و تذکیر کا کام ہمیں کرنا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد چھبیس سپارے کے آخر میں صورت داریات کا آغاز ہوتا ہے اور پہلا رکو یہاں پر ہے آرات ایک تا تئیس اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ ہے جو تیز ہواوں کو بھیجتا ہے جو بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں پھر اللہ بادلوں کو برساتا ہے بارش برستی ہے مردہ زمین اس کو زندگی عطا ہوتی ہے جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے وہی اللہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اللہ کے باغیوں نافرمانوں کا انجام کیونکہ یہ جہنم کی آگ ہی بیچھونا ہوگی اور استغفر اللہ استغفر اللہ یہ انکار کرتے رہے تھے اب جہنم میں ڈالے جائیں گے بتائے گے متقیم کو باغات اور چشموں میں مقام عطا ہوگا اللہ کی طرف سے یہ کون تھے رات کو کم سوتے تھے سہری کے عقاد میں استغفار کرتے تھے گناہوں کی بخشش مانگتے تھے اور محتاجوں کی مستقل مدد کرتے تھے اللہ کے رحمے مال خرش کرتے تھے بتایا گیا اللہ سبحان و تعالی ہے کہ جو تمام نعمتیں عطا فرمانے والا ہے زمین کا بارش کے ذریعے بار بار زندہ ہونا علامت ہے کہ اللہ تمہیں بھی مردہ ہو جانے کے بعد زندگی عطا فرمائے گا بتایا گیا اسی آسمان سے اچانت قیامت کا فیصلہ بھی صادر ہو جائے گا اور یہ قیامت برپا ہو کر رہے گی اللہ ہمیں اس کا یقین اور آج محلت ہے فائدہ اٹھا کر تیاری کرنے کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی